اجتماعی زندگی بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے المائدہ آیت 105 قرآن کی اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہی بات ایک اور آیت میں اس انداز میں آئی ہے یعنی اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی کوئی تدبیر تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے آلِ عمران آیت 120 دونوں آیتوں کے متعلے سے فطرت کا ایک قانون معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں آدمی خود اپنے انجام کو بھکتتا ہے آدمی کا رویہ اگر صابرانہ رویہ ہو تو وہ لوگوں کی سازشوں سے خود فطرت کے قانون کے مطابق اس سے محفوظ رہے گا اس کے برعکس اگر اس کا رویہ بے سبری کا رویہ ہو تو وہ لوگوں کی سازش کا شکار ہوتا رہے گا آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خود اپنا محاسبہ کرے دوسروں کی شکایت کرنے کے بجائے وہ خود اپنی اصلاح کی کوشش کرتا رہے ایسا آدمی یقینی طور پر دوسروں کے شر سے محفوظ رہے گا دوسروں کے شر سے محفوظ رہنے کا ایک اٹل اصول ہے وہ یہ کہ آپ اپنی طرف سے اشتیال انگیز کارروائی کر کے فریق ثانی کو جوابی کارروائی کا موقع نہ دیں اس معاملے میں یہی سب سے بڑا اصول ہے اس اصول کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھئے دوسروں کو کبھی جوابی کارروائی کا موقع نہ دیجئے مولانا وحید الدین خان الرسالہ جون دو ہزار اٹھارہ